موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں زبیر علی امید کرتا ہوں آپ سبی حضرات خیریت و رافیت سے ہوں گے پیارے سلامی بھائیو آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے والے وہ بہتی اہم ٹوپک ہے کیونکہ آج میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا تھا آج نہیں میں نے بلکہ کئی بار اس طرح کی حرکت مسید کے اندر دیکھئے ہر ایک مسلمان اپنے آپ کو ایک بہت بڑا معالم ایک بہت بڑا قاری بہت بڑا مولانا بنتا ہے حالانکہ اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی ہے لیکن جمعہ کے اندر وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا مولانا سمجھتا ہے کہ بس کچھ پوچھو ماتی دراصل آج میں مسید کے اندر گیا تھا تو وہاں پر میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا حرکتہ پہلے بھی میں دیکھ چکا تھا لیکن آج کو زیادہ ہی غصہ آگیا دیکھ کر کہ بچے جو آتے ہیں مسید کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ان کو بڑی ہی بری طرح سے ایک شخص وہاں سے بھگا رہا تھا اس بچے کے اوپر وہ شخص نے ہاتھ تک اٹھایا اور وہ بچہ روتا ہوتا ہوتا چلا گیا گھر پر دوستو میں آپ سے ایک چھوٹی سی بنتی کروں گا ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس بات کو پورا سمجھ لیجئے اور پورا سن لیجئے اس ویڈیو کو چھوٹی سی کلپ ہے اگر اس کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسل جو ہے اس کو ہمارا بہت فائدہ مل سکے گا کیونکہ آج کل مسلمان اپنے ہاتھ سے ہی اپنے دین کو ختم کر رہے ہیں بہت بڑی وجہ ہے یہ اگر اس کو آپ لوگ نے آج نہیں دیکھا اور لوگ کو نہیں سمجھایا تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں لوگ نماز نہیں پڑھیں گے ہماری بچے ہماری اولاد نماز نہیں پڑھے گی اس کا ایک بہت بڑا ادارن اور اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب بچے مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں تو ان کو مار کر ان کو پیٹ کر ان کو بری طرح سے پھٹکار کر ان کو بھگا دیا جاتا ہے میں اس کی وجہ سے کہ وہ اودم مچا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے اور پھر بچے کیا کرتے ہیں ڈر کے مارے وہ مسجد میں اگلے جمعہ کو نہیں آتے جبکہ آنے والے وقت میں یہی بچے ہمارے دین کو آگے لے جانے والے ہوں گے ایک چھوٹا تواقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عدا کیا کرتے تھے تو ان کے نوازے نماز پڑھتے میں آ جائے کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹ جائے کرتے تھے جب آپ سجدہ میں ہوا کرتے تھے تو ان کی پیٹ پر بیٹ جائے کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے نوازوں کو نہیں بھگایا کرتے تھے جب تک ان کے نوازے ان کی پیٹ پر بیٹے رہتے تھے آپ سجدہ کرتے رہتے تھے آپ سجدہ کی حالت میں رہتے تھے آپ سجدہ طویل کر دیتے تھے یعنی لمبا کر دیتے تھے لیکن بچوں کو نہیں بھگاتے تھے آنے والی نسل ہے یہ ہماری آنے والی دین کو آگے لے جانے والے بچے ہیں آج ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہم بچوں کو بھی بھگا دیتے ہیں اس طرح سے بچوں کو مارنا پیٹنا پوری طرح سے ان کو فٹکار کے وہاں سے بھگانا یہ ہمارے لئے اسلام ختم کرنے کے بہت بڑا سبب بنتا جا رہا ہے پیارے اسلامی بھائیو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں شاید آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوگے اس بات کو اس کلپ کو زیادہ سے یادہ سبھی بھائیو تک ضرور شیئر کرنا سبھی اسلامی بھائیو تک یہ بات پہنچنی چاہیے کیونکہ ہر مسید کے اندر جمعہ والے دن بچے زیادہ تر جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں لیکن وہ وہاں پر شور و غل پیدا کرتے ہیں ہرکی پر کی شرارتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو بھگا دیتے ہیں تو اس کلپ کو سبب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس بات کو آپ اپنی زبانی اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو ضرور بتائیں کلپ شیئر نہیں کر سکتے مت کرو لیکن اس بات کو سبھی بھائیو تک ضرور پہنچاؤ فقط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اب آپ کی باری آپ اپنا فرض ادا کریں